موسیقی اسیج طلبہ وہ ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر ریا زنیسا فیکلٹی نظامت فاصلاتی تعلیم آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آج کا ہمارا موضوع پی اے سالے سوہم کے چہتے پیپر سرکاری دفتر کا نظم نقص سے لیا گیا ہے اس سبق کا عنوان دفتری ترزل اور مراسلت ہے موسیقی عزیز طلبہ اس پروگرام کو آپ کے سامے پیش کرنے کا مقصد دفتر سے متعلق تارف پیش کرنا ترسل کے اناثر وہ عمل کو سمجھانا ترسل کی خسموں کا جائزہ لینا موسور ترسل کے بسائل وہ رکاوٹوں کو بیان کرنا ہے اس دفتری ترسل وہ مراسلت کو دو پروگرامز میں پیش کیا جائے گا تو طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم دفتر کی تعریف ترسل کے لفظی بانے ترسل کی تعریف ترسلی عمل ترسل کے اناثر ترسل کے ذرائع کا آہتہ کریں گے عزیز طلبہ سرکاری دفتر کا نظم نقص نظم نقص آما کا ہی ایک حصہ ہے حالیہ عرصے میں اکثر ترقی پذیر ممالک میں سرکاری دفتر کے انتظامی پہلوں کے متعلق پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تو طلبہ آئیے ہم سب سے پہلے دفتر کیا ہے جانیں گے دفتر سے مراد کسی ادارے کے اس حصے سے ہوتی ہیں جس میں ابتدائی یا کلرکی سے متعلق کام انجام پاتا ہے کوئی بھی ادارہ خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری اس میں مختلف اقسام کے کام انجام دیے جاتے ہیں مثلاً متعلقہ افراد یا ادارے سے رابطہ کرنا باہر سے آنے والی ڈاک وصول کرنا اور اصول و ثابت کے تحت ان کا فیصلہ کرنا مثل بندی کرنا آمد و خرچ کا حساب رکھنا یہ صبح کام ادارے کے جس مقام پر انجام پاتے ہیں اس کو ہی دفتر کہتے ہیں مگر جدید دور میں دفتر کو کاغذی کام تک محدود نہیں کیا جا سکتا کیونکہ موجودہ دور میں دفتری کام زیادہ تر غیر کاغذی ذرائعوں سے کیے جا رہے ہیں جیسے کمپیوٹرز، آٹیو، ویڈیو اور مختلف قسم کے سوفٹ ویٹس کے ذریعے دفتری کام انجام دیے جا رہے ہیں کسی بھی ادارے کے نظم نقص کو چلانے کے لیے ایک مرکزی اقائی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے کاروبار کے تمام امور کی نکرانی کی جاتی ہے دفتر کی بدولت ادارے کے مختلف شعبوں میں رابطہ قائم کیا جاتا ہے اور ادارے کی پالیسی اور منصوبے بنانے ان پر عمل کرنے کے لیے بھی دفتر اہم کردار ادا کرتا ہے اس طرح یہ ادارے کے دماغ، کان اور آنکھ کا کام انجام دیتا ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دفتر کی خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہے یہ کام کلرک کی میز سے آلہ منتظیم کی میز تک پھیلا ہوا ہے انتظامیاں کے مختلف عددار ادارے کے کاموں کو دفتر سے ہی کنٹرول کرتے ہیں دفتر ہی میں ادارے کے مختلف شعبوں سے معلومات جمع کی جاتی ہیں اور معلومات کو دوسروں تک پہنچایا بھی جاتا ہے اس کی علاوہ دفتر، خام مال اور سٹاک کی آمدرفت، گاہاک اور بزار سے متعلق صوبی معلومات وہ اطلاعات کا مرکز ہوتا ہے اس کی روشنی میں انتظامیاں کے عددار ادارے سے متعلق تمام فیصلے کرتے ہیں دفتر ہی میں ادارے سے متعلق صوبی کاغذات باحفاظت رکھے جاتے ہیں اور ادارے کے اندراجاد وغیرہ کا کام بھی انجام دیا جاتا ہے اس طرح دفتر کا سیدھا تعلق ریکارڈ اور ترسل سے ہوتا ہے دفتر چھوٹا ہو یا بڑا دفتر کے ہر فیصلے کو دفتر کے تمام عراقین تک پہنچانے کے لیے ایک معصر نظام کی ضرورت ہوتی ہے اس نظام کو ترسلی نظام کہتے ہیں تو طلبہ اب ہم ترسل کے لفظی معنی کیا ہے جانیں گے ترسل ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی بھیجنے کے ہیں جبکہ ترسل کو انگریزی میں کمیونکیشن کہا جاتا ہے اور یہ انگریزی لفظ کمیونکیشن لاتنی زبان کے لفظ کمیونیس سے ماخوز ہے جس سے مراد مشتری کومن ہے لہٰذا اپنے خیالات تصورات اور نظریات میں دوسروں کو شریک کرنے کا عمل ترسل کہلاتا ہے تو آئیے طلبہ اب ہم چند اہم مفقرین کی تاریفات کے ذریعے ترسل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ماہری نے کاروباری انتظامیاں ہیرال کنٹس اینڈ اوڈونیل نے ترسل کی تاریف کچھ اس طرح کی ہیں کہ ترسل بھیجنے والے سے وصول کرنے والے کے درمیان اطلاعات کا تبادلہ ہے جس میں بھیجنے اور وصول کرنے والا اطلاع کو سمجھتا ہے نیومن کی واضح کردہ تاریف کے مطابق ترسل دو یا دو سے زائد افراد کی جانب سے حقائق تصورات رائے یا جذبات کا اظہار ہے امریکن سوسائٹی آف ٹریننگ ڈیریکٹرز کی جانب سے کی گئی تاریف کے مطابق ترسل باہمی سوج بوجھ اور اعتماد یا بہتر انسانی تعلقات کے لیے خیالات اور اطلاعات کا باہمی تبادلہ ہے اس سے ہم یہ نتیجہ اکس کر سکتے ہیں کہ ترسل دراصل دفتر اور تنظیم کے مختلف اجزاء کے درمیان باہمی تعلق اور سوج بوجھ کو فروغ دینے کا واحد ذریعہ ہے ترسلی نظام کے درم برم ہونے سے تنظیم کے مقاصد ہی درم برم ہو جاتے ہیں چنانچہ تنظیم کے عراقین کے درمیان تعاون، امہانگی پیدا کرنے کے لیے موثر ترسلی نظام کی ضرورت ہوتی ہے اس ترسلی نظام کو مختلف ترسلی عمل کے مراحل کے ذریعے موثر بنایا جا سکتا ہے طلبہ تو ہم سب سے پہلے ترسلی عمل اور ترسلی عمل کے مختلف مراحل کو جانیں گے ترسلی عمل مہرین نے مکمل ترسلی عمل کے مراحل کو کچھ اس طرح بتایا ہے ترسلی عمل کے مراحل سینڈر، میسج، انکوڈنگ، چینل، ریسیور، ڈیکوڈنگ، فیڈبیک طلبہ اب ہم ترسلی عمل یعنی پروسس آف کمیونکیشن کے مختلف مراحل کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے تو ترسلی عمل کا سب سے پہلا مرحلہ ہے سینڈر سینڈر یعنی بھیجنے والا یا اس کو پیغام بھیجنے والا بھی کہہ سکتے ہیں ترسلی عمل کا آغاز اسی سے ہوتا ہے پیغام بھیجنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو پیغام کی ترسل کرتا ہے پیغام کی ترسل کرنے یا بھیجنے کے لیے پیغام بھیجنے والا الفاظ اور بسری آلات کا استعمال کرتا ہے تاکہ پیغام پہنچایا جا سکے اور مطلوبہ جواب حاصل ہو سکے یہ ترسلی عمل کا پہلا مرحلہ ہے ترسلی عمل کا دوسرا مرحلہ ہے میسج یعنی پیغام سنڈر جو کچھ اپنے ریسیور تک بھیجتا ہے وہ پیغام ہوتا ہے پیغام ترسل کا نہائیت ہی اہم مرحلہ ہے اس کا شمار سنڈر اور ریسیور کی طرح ترسل کی بنیادی مرحلوں میں ہوتا ہے پیغام میں اطلاعات کو اس طرح ترطیب دیا جائے کہ پیچھت گیا پیدا نہ ہو کیونکہ وہی پیغام پسندیدہ ہوتا ہے جس کے معنی آسانی سے نکالے جا سکے پیغام کو سمجھنے اور معنی نکالنے میں جتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی پیغام اتنا ہی بے اثر ہو جائے گا پیغام کو بامقصد ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ بھی ہونا چاہیے یعنی کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی پوشیدہ ہو ترسلی عمل کا تیسرا مرحلہ ہے انکوڈنگ انکوڈنگ سے مراد وہ عمل ہے جس میں خیالات اور موضوعات کو الفاظ، علامتوں یا اشاروں کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے جس سے وصول کرنے والے تک معنی خیص پیغام پہنچایا جا سکے خیال جو سوچا جاتا ہے اور اس کو مناسب الفاظ یا کوڈ میں تبدیل کرتے ہوئے تصور وہ خیالات کو مکمل اور معنی خیص شکل دی جاتی ہے ترسلی عمل کا چوہتہ مرحلہ ہے چینل چینلز وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے پیغام رسائی کی جاتی ہیں ان چینلز میں زبانی اور غیر زبانی ترسل شامل ہیں زبانی ترسل میں ٹیلی فون یا روپ روپ باتشیت شامل ہے جبکہ غیر زبانی ترسل میں ای میل یا تحریری پیغام شامل ہے جہاں تک پیغام رسائی یا ترسل کا تعلق ہے تو ہر ایک چینل میں خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں لہٰذا ضرورت کے مطابق چینلز کا انتخاب کیا جاتا ہے ترسلی عمل کا پانچوہ مرحلہ ہے ریسیور یعنی وصول کرنے والا پیغام کو وصول کرنے والا ریسیور کہلاتا ہے ترسل کے عمل کو موصر بنانے میں پیغام بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کا حصہ برابر ہے اس میں دونوں برابر کی اہمیت کے حامل ہیں ان میں سے کسی کو بھی موصر ترسل سے جدہ نہیں کیا جا سکتا یہ ریسیور ہی ہے جس کے لئے پیغام تخلیخ کیا جاتا ہے اس لئے ترسل کے عمل کو موصر بنانے کے لئے پیغام بھیجنے والے کو چاہیے کہ وہ ریسیور کا اچھی طرح جائزہ لے اور تذیہ کرے کہ ریسیور کی زبان اور میاد کیا ہے اور اس لحاظ سے پیغام کو ارسال کرے ترسلی عمل کا چھتوہ مرحلہ ہے ڈیکوڈنگ ڈیکوڈنگ وہ عمل ہے جس کے ذریعے وصول کرنے والا پیغام کو بامانے معلومات میں تبدیل کرتا ہے وصول کرنے والا پیغام کو پہلے سمجھتا ہے پھر اس کی تشریح کرتا ہے عمومن وصول کرنے والے کی ڈیکوڈنگ بھیجنے والے کے پیغام سے جتنی میل کھاتی ہے ترسل اتنی ہی موثر ہوتی ہے پیغام بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان شخصی رغبت پیغام کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے ترسلی عمل کا ساتھوہ اور آخری مرحلہ ہے فیڈبیک یعنی رد عمل سینڈر کے پیغام پر ریسیور کا رد عمل ایک ضروری عمر ہے اور یہی رد عمل فیڈبیک کہلاتا ہے جو ترسل کے لیے نیایت اہم ہے سینڈر کے لیے فیڈبیک کی جانکری اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اسے یہ معلوم ہو کے ریسیور نے اس کے پیغام کو صحیح طور پر سمجھا ہے یا نہیں ایک اچھا سینڈر فیڈبیک کے بارے میں ہمیشہ متجس رہتا ہے اور ہر صورت میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر توجہ دیتا ہے اس کا بارک بینی سے متعلق کرتا ہے پھر اس کی روشنی میں اپنے پیغام کو ضرورت محسوس ہونے کی صورت میں ترمیم کر کے اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے ان تمام مراحل کو تیہ کرنے کے بعد ایک عمل بہتر طور پر مکمل ہوتا ہے مگر اس ترسلی عمل کے مراحل کی تکمیل اور بہتر ترسل کو یقینی بنانے کے لیے چند اناثر یا خصوصیت کا خیال رکھنا ضروری ہے جو اس طرح ہے ایک اچھے مواسلہ تی نظام کی خصوصیت کچھ اس طرح ہے پیغام رسا ایک اچھا خطیب یعنی سپیکر ہو اور پیغام رسانی کے عمل کا آغاز سوج بوت سے کریں پیغام رسانی کے لیے استعمال کی جانے والی علامتیں واضح سادہ اور ایسی ہو جن سے پیغام وصل کرنے والا بھی واقف ہو ورنہ پیغام وصل کرنے والے کے لیے مانے بدل جائیں گے تیسرا پوائنٹ ہے پیغام تہدری یا زبانی ہو سکتا ہے اور اسے ذرائع ترسیل وہ ابلاغ جیسے وائرلیس ٹیلی فون فیکس ٹیلی گرام یا انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے چوتھا پوائنٹ ہے پیغام کی نوعیت کے لحاظ سے ترسیل کے سہین ذرائع کا انتخاب ہو پانچوہ پوائنٹ ہے بھیجے جانے والے پیغام کے ساتھ ہی فوراں وصل کنیندہ اس کا جواب یا اشارہ دے کے اسے پیغام وصل ہو چکا ہے اور اس پر عملواری جاری ہے آئیے اب ہم ترسیل کے ذرائع یعنی سورس آف کمیونکیشن کو جانیں گے ٹیکنالوجی کے اس دور میں ترسیل کے کئی ذرائع ہیں جن میں جدید آلات کا استعمال بھی شامل ہے تنظیم اور اس کے فرائض کے اعتبار سے ترسیل کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں جیسے شخصی تعلقات پرسنل ریلیشنز اطلاعات کا ایک اہم ذریعہ شخصی تعلقات ہے شخصی تعلقات میں ٹیلی فون موبائل فیکس یا پھر ایمیل وغیرہ کا استعمال اہم ہے جن کے ذریعے کوئی فرد مسسل دوسروں کے ساتھ رابطے وہ تعلق میں رہ کر اعتلاد حاصل کر سکتا ہے دوسرا ہے دفتری ریکارڈ افیشل ریکارڈ اہدیداروں کے لیے معلومات کا ایک اہم ذریعہ دفتری ریکارڈ ہے جو فائلز کی شکل میں ہوتا ہے دفتری احکامات اور نوٹیز یا نوٹیز بورڈ اعتلاد کا ایک اہم ذریعہ ہوتے ہیں اسی طرح سرکاری دفتری گشتی یعنی سرکولرز بھی اعتلاد کا ایک اہم ذریعہ ہے تیسرا ہے سٹاف میٹنگ کسی بھی تنظیم میں آپس میں معلومات یا اعتلاد کا تبادلے کا آسان اور موثر طریقہ وقتا وقتا منقض ہونے والی سٹاف میٹنگ ہے اس سے تنظیم کے اراکین میں باہمی تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور مختلف ذہنوں کے درمیان اہمانگی کو پیدا کر باہمی شکوک و شبات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے سٹاف میٹنگ میں مات احتین اپنے عالی افسران سے کھل کر مختلف موضوعات وہ مسائل پر بات کرتے ہوئے اطلاعات کا تبادلہ کرتے ہیں چودہ ہے سرویس مینول ہر محکمہ میں ملازمت کے خواہیت وہ ضعابط خدر مختلف ہوتے ہیں جنہیں محکمہ مینولز کی شکل میں اپنے ملازمین تک پہنچاتا ہے اس ملازمت کے شرائع ان کو حاصل ہونے مراد کام کے طریق وغیرہ سے واقف ہوتے ہیں اور وہ اس دائرے میں رہے کر کام کرتے ہیں عوام بھی ان سے استفادہ کرتے ہوئے محکمہ اور اس کی کارگردیگی کے مطالق معلومات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین وہ طلبہ یہ تھے ترسیل وہ مراسلت کے ذرائع جس کو استعمال کرتے ہوئے تنظیموں کے افراد معلومات کو آپس میں منتقل کرتے ہیں عزیز صلوہ آج کے اس سبق کے ذریعے میں نے دفتری ترسیل وہ مراسلت کی تعریف ترسیلی عمل اناثیر اور ذرائع کو تفصیلی طور پر آپ کے سام میں پیش کیا ہے جس میں میں نے بالخصوص ترسیلی عمل کے مختلف مراحل کو بتاتے ہوئے موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں ترسیل کے جو ذرائع موجود ہیں ان کو بتایا ہے طلبہ اس موضوع سے مطالق مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں ڈاکٹر سین ابلاقیت Educational Publishing House دہلی 2003 تیسری کتاب منیر انجم دفتری تریخ اکار ایمار Publications نئی دہلی 2005 چوتی کتاب ہے ڈاکٹر منموحان پرساد Management Concepts and Practices ہمالیا Publishing House دہلی پانچمیں کتاب ہے جیمز اے ایف سٹونر آر ایدوار فریمن Management پیرسن UP 2017 وزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں تو دلوہ آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے پروگرام میں ہم دفتری ترسیل و مراسلت کی قسموں مسائل اور رکارو اٹھوں کے بارے میں جانیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آداب موسیقی موسیقی